یہ وہ دن تھا جب جوز سیلوڈور الورنگا نامی ایک شخص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فیشنگ کے لیے اپنی چھوٹی سی بوٹ پر سمندر میں روانہ ہوا ان کا یہ پلان تھا کہ یہ صرف کچھ گھنڈے سمندر میں فیشنگ کرتے گزاریں گے اور پھر واپس اپنے گھر لوڑ جائیں گے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جوز اور اس کے ساتھی کو کیا معلوم تھا کہ یہ ایک نہیں دو نہیں تین بھی نہیں بلکہ پورے چار سو اٹھتیس دن یعنی چودہ مہینے سمندر میں بغیر کسی کھانے پینے کی چیز کے گزارنے جا رہے تھے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے ہماری زمین کا ٹونٹی نائن پرسنٹ حصہ خوشک زمین جبکہ سیونٹی ون پرسنٹ حصہ پانی پر مشتمل ہے دنیا میں ٹوٹل پانچ اوشنز پائے جاتے ہیں ان پانچ اوشنز میں سے پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اوشن مانا جاتا ہے جو 165 ملین سکوئر کلومیٹرز کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے یعنی اس اوشن میں انڈیا جیسے پچاس ملک اور امریکہ جیسے سترہ ملک فٹ آ سکتے ہیں انڈیا اور امریکہ سے ہٹ کر بات کریں تو ہماری زمین کا ٹوٹل خوشک حصہ ہی 148 ملین سکوئر کلومیٹرز کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے یعنی ہماری زمین کا ٹوٹل خوشک حصہ یعنی ہماری جنگلات ریگستان اور پورے کے پورے پہاڑ ہی پیسیفک اوشن میں فٹ آ سکتے ہیں اور تب بھی 17 ملین سکوئر کلومیٹرز کا ایریا خالی بچ جائے گا پیسیفک اوشن ہماری سوٹ سے بھی زیادہ بڑا ہے اگر ہم چیلی کے ساحل سے پیسیفک اوشن میں ارث کے آر پار ایک ہول کریں تو حیرت انگیز طور پر وہ ارث کی دوسری سائٹ پر پیسیفک اوشن سے ہی نکلے گا اس اوشن میں کئی چھوٹے چھوٹے آئیلنڈز بھی پائے جاتے ہیں لیکن وہ اتنے چھوٹے ہیں جو اس سمندر کے مقابلے میں میپ پر صرف ایک ڈوٹ کے برابر نظر آتے ہیں اور ان آئیلنڈز میں سے زیادہ تر آئیلنڈز تو ایسے ہیں جن پر آج تک کسی انسان نے قدم تک نہیں رکھا صاف لفظوں میں کہا جائے تو پیسیفک اوشن اتنا بڑا اور خوفناک ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈ پانا اور اس کا بچ پانا نہ کے برابر ہے لیکن ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اپنی سات فٹ کی بوٹ پر اس خوفناک سمندر میں کھو گیا تھا اور وہ بھی پورے چار سو اٹھتیس دن کے لیے اس آدمی نے جس کا نام جوز سیلوڈور الورنگا تھا پورے چار سو اٹھتیس دن بغیر کسی کھانے اور پینے کی چیز کے اس سنسان سمندر میں گزارے تھے سترہ نومبر دو ہزار بارہ کے اس دن ایسا کیا ہوا تھا جو جوز اور اس کے ساتھی پر اتنی بڑی آفت ٹوٹ پڑی تھی اور کیسے اس شخص نے چار سو اٹھتیس دن سمندر میں بغیر کسی کھانے اور پینے کی چیز کے گزارے تھے جانتے ہیں اس ویڈیو میں یہ بات ہے ٹو تھاؤزنڈ ٹویلو کی جب جوز سیلوڈور نامی ایک شخص جو کہ ایک ایک ایکسپرڈ مچھیرا تھا میکسی کو کے ایک چھوٹے سے گاؤں جو کوسٹرہ ازول کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں رہا کرتا تھا اس وقت جوز کی عمر لگ بھگ 37 سال کے قریب تھی جوز میکسی کو کی ایک کمپنی کیمورو نیرا کوسٹرہ کے لیے کام کرتا تھا اور وہ ہر ہفتے روٹین کی طرح سمندر میں جاتا تھا اور مچھلیاں پکڑتا تھا سترہ نومبر 2012 والا یہ دن بھی جوز اور اس کے ساتھی کے لیے بلکل نورمل تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب سے کچھ ہی لمحہ بعد ان پر ایک بہت بڑی آفر ٹوٹنے والی تھی ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں جس کو کوئی بھی شخص کبھی بھی توڑنا نہیں چاہے گا سترہ نومبر کی دوپہر کے وقت جوز اپنے ایک ساتھی کریلو کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی سی بوڈ پر روانہ ہوا روٹین کے طرح ان کا یہ پلان تھا کہ وہ صرف سمندر میں تیز گھنٹے گزاریں گے اور پھر واپس اپنے گھر لوڑ جائیں گے اسی وجہ سے انہوں نے بوڈ پر زیادہ کھانے پینے اور ضرورت کا سامان بھی نہیں رکھا تھا ان کی بوڈ پر صرف ایک ایجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جسے وہ مچھلیاں سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اپنی بوڈ پر صرف ایک دن کے کھانے پینے کا سامان رکھنے والے جوز کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اگلے چودہ مہینے اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں سفر شروع ہوئے کچھ گھنٹے بیچ چکے تھے اور جوز اور اس کا ساتھی اب میکسیکو کے ساحل سے ایک سو بیس کلومیٹر دور سمندر میں پہنچ گئے تھے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا جال سمندر میں بچھا دیا لیکن کچھ ہی لمحوں بعد ایک بھیانک سمندری تفان وہاں آن پہنچا جوز اور اس کے ساتھی نے اپنی جان بچانے کے لیے جال کو وہیں چھوڑ کر بوڈ کو واپس ساحل کی طرف دڑایا پورے چھ گھنٹے بوڈ کو فل سپیڈ میں بھگاتے ہوئے اب وہ ساحل سے بیس کلومیٹر دور پہنچ گئے تھے اور اس وقت صبح کے ساتھ بج رہے تھے وہ اب تفان کو کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے اور انہیں اب اپنا گاؤں بھی دکھائی دینے لگا تھا لیکن اس کے بعد ان کی قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا بوڈ کو مسلسل تیز رفتار میں بھگانے کی وجہ سے ساحل سے صرف بیس کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوڈ کا انجن خراب ہو گیا سونے پر سہاگا ان کی بوڈ پر بوڈ کو ہاتھوں سے چلانے کے لیے چپو بھی نہیں تھے جوز کی بوڈ پر انجن کے ساتھ ہی ایک ریڈیو لگا ہوا تھا انہوں نے فورا اپنی لوکیشن اپنے بوز کو بھیجی اور ان کی طرف سے مدد کے لیے انتظار کرنے لگے لیکن پھر اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا کچھ ہی دیر بعد ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور اب ان کا باہر کی دنیا سے بھی رابطہ بلکل ٹوٹ چکا تھا جوز اور اس کا ساتھی ابھی اسی شوق میں تھے تب ہی اچانک وہ ہوا جس کا انہیں دور دور تک کوئی اندازہ بھی نہیں تھا اچانک تیز ہواوں نے انہیں واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا جیسے جیسے بوٹ سمندر کی طرف جاتی رہی ویسے ویسے جو ساحل انہیں نظر آ رہا تھا وہ بھی دکھنا بند ہو گیا ان کے بوس نے ایک سرچ پارٹی بنا کر ایک سرچ اوپریشن بھی کنڈکٹ کیا اور انہیں پیسیفک اوشن میں بھی ڈونڈا لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اب تک تو ایک ایسی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا جیسے جیسے دن گزرتے گئے سبھی کو یہ لگنے لگا تھا کہ جوز اور اس کے ساتھی کا بچ پانا اب کافی مشکل ہے اسی لیے اس سرچ اوپریشن کو بھی بند کر دیا گیا اس حادثے کو پانچ دن گزر چکے تھے اور ہماوں نے ان کی بوٹ کو ساحل سے چار سو پچاس کلومیٹر دور سمندر میں دکیل دیا تھا اب وہ سمندر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں سے چاروں طرف صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا ان کی حمد اب ٹوٹ چکی تھی ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اسے دور سے سپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا نہ تو ان کے پاس کوئی فلیر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئے سے کسی کو اپنا سگنل دے سکتے تھے جوز اور اس کے ساتھی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا بچ پانا اب ایمپوسیبل ہے جو کھانا پینہ وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اور اب بوٹ پر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی اسی لیے پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے اور کبھی کبار وہ بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو کچھا کھا جاتے تھے یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سمندر کا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے اسی لیے انہوں نے بارش کے پانی کو سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک بوٹلز میں جمع کر کر پینا شروع کیا اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تب وہ سمندر سے مچھلیوں اور ٹیٹلز کو پکڑ کر ان کا خون پیتے تھے اور اسی پر گزارا کرتے تھے دن گزرتے گئے اور پھر مہینے اب انہیں سمندر میں ایک سو بیس دن گزر چکے تھے یہ دونوں جس منٹل ٹورچر سے گزر رہے تھے اسے ایمیجن کر پانا بھی ناممکن ہے جوز کا ساتھی اس ٹورچر کو برداشت نہ کر سکا اور آخر میں اس نے چار مہینوں بعد سوسائٹ کر لیا اب جوز اس بورڈ پر سنسان سمندر میں بلکل اکیلا رہ گیا تھا اور اس کے پاس ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا اور وہ اسی سنسان سمندر میں اپنی زندگی گزار رہا تھا جوز اب سمندر کے جس حصے میں موجود تھا وہ دنیا کا سب سے خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے سمندر کے اس حصے سے کارگو شپس بھی کبھی کبار گزرتی ہیں اور یا تو گزرتی ہی نہیں اب چھ مہینے گزر چکے تھے آخر کار وہ دن آ گیا جب جوز کو ایک کارگو شپ سمندر سے گزرتے ہوئے نظر آئی جوز پچھلے چھ مہینوں میں یہ پہلی شپ کو دیکھ رہا تھا شپ کو دیکھ کر جوز کو اپنی زندگی کی ایک امید نظر آئی جوز نے شپ کی طرف زور زور سے ہاتھ لائے اور چلایا لیکن شپ کے کریو کو اس کی یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شپ بھی اس سے بہت دور چلی گئی اور اس کے زندہ بچنے کی یہ امید بھی دھم توڑ گئی اس حادثے کو اب گیارہ مہینے گزر چکے تھے اور جوز سمندر میں آٹھ ہزار کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا اس کے کپڑے بلکل پھڑ چکے تھے اور سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے اس کے پاس اب کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی جوز دن مشکلوں سے گزر رہا تھا وہ بہت زیادہ دردناک تھی دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جب جوز کی قسمت نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا تیس جنوری دو ہزار چودہ کو یعنی پورے چودہ مہینوں بعد جوز نے اپنے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے جوز یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کوئی آئلنڈ قریب آ گیا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد واقعی اسے ایک آئلنڈ دکھائی دینے لگا اس ڈر سے کہ کہیں یہ آئلنڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے جوز نے پانی میں چھلانگ لگائی اور تیر کر آئلنڈ تک پہنچ گیا چودہ مہینوں بعد جوز اب پہلی بار زمین پر قدم رکھ رہا تھا آئلنڈ پر پہنچنے کے بعد جوز کو وہاں ایک بیچ ہاؤس نظر آیا جب وہ وہاں گیا تو اس میں وہاں کا لوکل موجود تھا پچھلے چار سو اٹھتیس دنوں میں جوز کا اب پہلی بار کسی دوسرے انسان سے رابطہ ہوا تھا یہ آئلنڈ ایبون اٹول آئلنڈ تھا جو جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے دس ہزار آٹھ سو کلومیٹر دور ہے یعنی جوز سمندر میں دس ہزار آٹھ سو کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا وہاں سے جوز کو واپس اپنے گھر بیجا گیا جہاں پہنچتے ہی ایک اور آفت اس پر ٹوٹ پڑی واپس آنے کے بعد جوز نے فور ٹھرٹی ایٹ ڈیس کے نام سے ایک بک لکھی جس میں جوز نے لکھا تھا کہ اس کے ساتھی نے سوسائٹ کر لیا تھا لیکن جوز کو اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا جوز کے ساتھی کی فیملی نے اس سے ون ملین ڈالر کی ڈیمانڈ کری لیکن یہ کیس جلد ہی ڈینائے کر دیا گیا امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں